ابھی گیاروی شریف کا مہینہ بھی جاری ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ ہوسے پاک کی بڑی گیاروی شریف جو منائی جاتی ہے اور اسی طرح پھر ہر مہینے گیاروی شریف کا احتمام ہوتا ہے تو اس کی کہاں سے یہ ثابت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے گیاروی شریف یعنی کہ ہر اسلامی مہینے کی جو گیارہ تاریخ ہے اس تاریخ کو ایک خاص احتمام کے ساتھ نیاز فاتحہ کا احتمام کیا جاتا ہے اور نیاز فاتحہ کی اصل بھی اگر ہم غور کریں کہ یہ کیا ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ یہ عیسال سواب ہے جو حضرت سیگنا شیخ عبدالقادر جلانی قدیسہ صلح نورانی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کر کے ذکر و عسکار کر کے ان پر ملنے والا جو سواب ہوتا ہے تو وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عیسال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اس کا عجر و سواب بالخصوص شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچے تو یہ ہے گیاروی شریف کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک عسال سواب کرنے کا نام ہے اور جو اہل اسلام اگرچہ اسلامی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو یہ نیاز فاتحہ اور عسال سواب کا احتمام کریں لیکن نام اس کو گیاروی شریف کا دے دیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آج بھی کوئی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے عسال سواب کے لئے اپنے گھر میں کوئی محفل کرتا ہے تلاوت قرآن کرتا ہے قرآن خانی ذکر و اسکار اسی طرح کھانے کا احتمام کرتا ہے تو اس کو بھی وہ نام یہ دے گا کہ یہ گیاروی شریف ہمارے گھر میں ہو رہی ہے تو آپ آ جائیے گا تو گیاروی شریف اب ہمارے عرف مسلمین میں اہل سنت و جماعت کا ایک استعلاح بن گئی جس میں خاص طور پر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے عسال سواب کا احتمام کیا جاتا ہے تو اب یہ احتمام پورے سال کسی بھی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو ہو سکتا ہے لیکن گیارہ تاریخ جو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے یومِ وسال کی تاریخ ہیں تو ان اولیہ کرام کے یومِ وسال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر ایسی رکھی ہے کہ اس وقت کا اس دن کا اگر احسالِ سواب کے طور پر احتمام کیا جاتا ہے تو مزرگانِ دین رحمہ اللہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرم بھی عطا فرماتا ہے اور یہ جو اولیہ کاملین ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اولیہ کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں سید الاولیہ ہیں تو اس بینہ پر آپ کی جو خاص گیارہویں شریف جو گیارہ رحمی اور ثانی کو جو دن آتا ہے یہ پورے سال کی جو ہماری محافلے گیارہویں شریف ہوتی ہے ان سب سے بڑھ کر اس میں چونکہ خاص اور احتمام کی اعداد ہے تو اس لیے اس کو بڑی گیارہویں شریف کے نام سے مسلمان یاد رکھتے ہیں تو یہ گیارہویں شریف دین کے اندر کوئی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہے بلکہ عیسالِ ثواب کے انداز میں سے ایک انداز یہ ہے کہ بزرگانِ دین رحمہ اللہ کو ہم نیک آمال کر کے تلابتِ قرآن کر کے صدقات و خیرات کر کے اسی طریقے سے بہت سارے نیک آمال ہیں جس میں روزہ بھی ہو سکتا ہے نماز بھی ہو سکتی ہے تو جو بھی ہم عبادتِ الٰہی مالی اعتبار سے بدنی اعتبار سے بجا لاتے ہیں تو ان پر ملنے والا ثواب جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوتا ہے تو ہم اس ثواب کو آگے پہنچا دیتے ہیں تو اولیے کرام کو یہ ثواب پہنچانا یہ ایک اس عمل کا نام پھر نیاز فاتحہ یہ رکھا گیا ہے اور نیاز فاتحہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ نیک آمال کیے جاتے ہیں پھر بالخصوص سورہ فاتحہ چارو قل آیت الکرسی سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی پانچ آیات اس طرح کی چند آیات پڑھنے کے بعد اور جو محفل میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھنے کا سننے کا اور جو بھی اس محفل میں نیک آمال ہوئے ہوتے ہیں ان سب کا ثواب پہنچانے کا نام نظر و نیاز فاتحہ خانی اس طرح کا یہ نام رکھا جاتا ہے تو اس پورے مجموعے کو گیاروی شریف بھی کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے